پارٹی کڑھی کر آیا گا مدرسے کے خلاف گاؤں میں بھی ترہ ترہ کی باتیں ہوں گی مدرسہ مدرسہ مولانا صاحب کھا گئے مولانا صاحب کھا گئے مولانا صاحب نے یوں کر لیا 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 جنب ترہ 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 کی باتیں ہوتی ہیں پھر اس میں برادری یہ آتی ہے اس کے اندر ترقی پھلا برادری کا مولانا ایسے ایک روپے احمد دی ہو پھر اس میں یہ باتیں آتی ہیں کہ یہ مولانا پھلا پیر کا مرید نہیں ہے پھلا پیر کا مرید ہے ایسے احمد دی ہو شیطان سرو پہ بیٹھ جاتا ہے توجہ ہے یہ پھلا پیر کا یہ پھلا پیر کا پیر گردی نے برباد کر دیا سنیت کو اس برادری وعد نے ختم کر دیا اسلام مسلمانوں کے جناب والا عظمت کو اور شان اور شوکت کو حضرات محترم تو یوں مدرسہ چاروں طرف سے گھرہ پڑا ہے مدرسہ کرے تو کرے کیا مدرسہ زندہ ہے تو سمجھو سب کچھ زندہ ہے مدرسہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے چاہے وہ جناب کسی بھی برادری کا چلائے کسی بھی قوم جناب والا کسی بھی برادری کا چلائے کسی بھی اچھے پیر کا مرید چلائے کہیں کبھی چلائے سنی ہو صحیح لقیدہ و جناب والا مدرسہ چلارا تو سمجھو دور حاضر میں وہ ہم سب پر بڑا احسان کر رہا ہے مدرسہ کتنا امپوٹینٹ ہوتا ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا لیجئے سوچو ہے کہ پوری دنیا کے رسول ہمارے اور تمہارے رسول کائنات کے رسول اللہ تعالی نے انہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ عقل دے کے بھیجا مفتی صاحب سب سے زیادہ عقل دے کے اللہ نے کسو بھیجا نہ پردان جی کے پاتھ اقل ہے نہ ڈیلر کے پاتھ اقل ہے نہ مولوی صاحب کے پاتھ اقل ہے نہ جناب والا عادی کاری کے پاتھ اقل ہے نہ جناب والا نہ پردان منتری اور پھلا پھلا کے پاس کسی کے پال اتنی اقل نہیں ہے جتنی اقل مدینے والے مصطفیٰ کے پاس ہے ارے جناب والا یہ تو ہیں یہ کس کھیت کے مولی امریکہ اور یورپ کے پاس بھی وہ اقل نہیں ہے جو آمنہ کے لال کے پاس پوری دنیا کا سب سے زیادہ اقل والا اور سب سے زیادہ حکمت والا نبی مدینے والا مصطفیٰ اب مدرسے کی ہم مخالفت کر رہے ہیں اور سب سے اپنے آپ کو بڑا اقل مند کہہ رہے ہیں ہم بہت بڑے اقل مند ہیں بہت اقل دیئے ہمیں ہم بہت بڑے اقل مند ہیں ہم چودری صاحب ہیں پدان صاحب ہیں مکیہ صاحب ہیں نو تیس مند مردہ کا جلدی ساری سورمانی بھگھر کے رہ جائے گی مدرسے کے خلاف میدان میں اپنے آپ کو اقل مند سمجھ ابے تیری سب سے بڑی بیوقوفی سب سے بڑی بیوقوفی کی دلیل تو یہ ہے کہ تُو مدرسے کے پیچھے پڑا اور اقل مند کہلے توجہ ہے سب سے زیادہ اقل والے میرے نبی دنیا کے سب سے بڑے ڈاکٹر دنیا کے سب سے بڑے ماسٹر اور دنیا کے سب سے بڑے انجینئر ہمارے مستف دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر سب سے بڑا ماسٹر اور سب سے بڑا انجینئر ہمارا نبی مدرسے کے بارے میں ان کا اولین رجحان دیکھیں آپ ارے کیا کر رہا ہے تھوڑے دیر سننے کا موڑ ہے نہیں ہے کوئی اولین تکلیف تو نہیں ہے مدرسے کی بات ہے تو شیطان یہاں بھی اونگلیاں مار جائے ہوگا کیونکہ مدرسے کو چاروں طرف سے گھیڑتا کیونکہ مدرسے کی بات ہے تو مدرسے کو چاروں طرف سے گھیڑتا تو یہاں بھی انگلیاں مار جائے ہوگا کہ کیسا موضوع لے کے بیٹ گئی ہے مگر لاکھ انگلیاں مار رہے تم حضور کی بات حضور کے مشن اور حضور کے نظریے کو غور سے سنتے ہی رہنا مبارک ہوگا بہت پبلک آئیے یہ تمہارے دن کا خلوص ہے بہت لوگ آئے مائے بین نبی یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ آپ پر سرکار مفتی آدم ان کا فیدان جاری ہے فرماتے ہیں میرے مفتی آدم سرکار کہ جو مسلح کا جھنڈا حلو سے دل سے پکڑ لیتا ہے میری یہ آنتیں اس کے ساتھ ہیں بات سمجھیں تمہیں یہ کر رہا تھا کہ دنیا میں سب سے بڑے ڈاکٹر مصطفیٰ سب سے بڑے ماسٹر مصطفیٰ سب سے بڑے انجینئر مصطفیٰ مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کارنامہ پڑھئے اور دیکھئے مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کا دین کی دعوت پیش کی مکہ کے اندر تو سب سے پہلے میرے نبی نے حضرت ارکم کے گھر میں مدرسہ بنایا مسجد نہیں سب سے پہلے اب اندازہ لگا جناب دنیا کا سب سے بڑا سب سے بڑا ڈاکٹر سب سے بڑا ماچہ پروفیشن پروفی پوری دنیا کا یونیورشن پروفیسر سب سے پہلے مدرسہ بنا رہا ہے اس کا مطلب کوئی بات ہوگی کوئی راد ہوگا کوئی سیکریٹ ہوگا کوئی خاص بات ہوگی کہ سب سے پہلے مدرسہ بنا رہا ہے اور ارکم کے گھر میں مدرسہ بنایا ہے مدرسہ جناب والا دیواروں کا نام نہیں ہے مدرسہ مسنا دور تکیوں کا نام نہیں ہے مدرسہ تپانیوں کا نام نہیں ہے بلکہ ماں مدرسہ اس جگہ کو کہتے اس جس جگہ میں اللہ کا قرآن پڑھائے جا رہا ہے وہاں اللہ کا قرآن پڑھائے جا رہا ہے حضرت محترم حضور پاک صاحب اللہ علیہ وسلم پہ قرآن پاک اتر بھی رہا ہے اور ادھر پڑھائے بھی جا رہا ہے اسی گھر کی تو بات ہے اسی توجہ ہے اسی گھر کی تو بات ہے کہ جب حضرت عمر فاروق آدم سے کہا تھا کہ بعد میں ان سے بعد میں کچھ کہنا پہلے اپنے بہنوئی کی خبر لے لو تو جناب والا کا کیا مطلب کا تمہارا بہنوئی مسلمان ہو گیا ہے اور ارخم کے گھر میں قرآن پڑھ رہا ہے ارخم کے گھر کو بھاگے تھے حضرت عمر فاروق آدم تو حضرت عمر فاروق آدم سے ان کے بہنوئی نے یہ کہا تھا کہ آپ ایک مرتبہ سن کے تو دیکھیں توجہ ہے آپ کی جناب والا مکہ میں یہ مدرسہ چل رہا ہے اس کے بعد حضور پاک صاحب لولاک نے مکہ سے مدینہ شریف کو حجرت فرمائی حجرت کی رات یاد کریں گے آپ تو آپ کی آنکہ رو پڑیں گی اور آپ کا جسم کانپنے لگے گا مکہ کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں جناب والا تلوارتی چمچماتی کے حضور نکلیں تو قتل کر دیں ان نکلیں تو جناب والا مصطفی جانِ رحمت کو ختم کر دیں مصطفی جانِ رحمت کو شہید کر دیں مگر جناب جسے اللہ رکھے اسے کون چکے میرے اللہ کا وعدہ ہے میرا اللہ فرماتا یا ایوہر رسولو بلغ ما انزلا الائکا من ربکا ویلم تفغل فما بلغت رسالتا واللہ ہو یاسمو کمن الناس اللہ فرماتا ایت کریمہ کا مفہوم درہ طویلے مختصر میں یوں سمجھ لو گویا یوں مفہوم ہے کہ اے میرے محبوب تو دین کا جھنڈا اٹھاتا رہے نہ ڈر نہ خوف کھا کسی سے گھورانے کی ضرورت نہیں ہے دین کا جھنڈا اٹھاتا رہے دین کا جھنڈا اٹھانا تیرا کام ہے اور تیری جان کی حفاظت کرنا ہمارا کام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ واللہ ہو یاسمو کمن الناس اور اللہ لوگوں سے تمہاری حفاظت فرمانے والا ہے حضرات محترم میرے حضور محفوظ وہاں سے چلے گئے جناب مکہ شریف سے مدینہ شریف روانہ ہو گئے سبحان اللہ کہیں مکڑی کا جالہ لگا دیا گیا دشمنوں سے محفوظ کرنے کے لئے یہ آج کل کے سورما یہ بھی سمجھ لیں کہ جب اللہ بچانے پہ آتا تو ایسے بچا لیتا ہے کہ مکڑی کے جالے سے بچا لیتا ہے اور جب مارنے پہ آتا ہے تو میرا مولا اعتمارتا ہے کہ بہت بڑی بڑی طاقتوں کو سوک کال سورماوں کو دنیا کے پردے پہ بہت بڑی بڑی شکتیوں اور مار شکتیوں کو اللہ تعالی چھوٹے چھوٹے مچھنوں سے اوڑا دیتا ہے اگرات محترم ہاں بہت بڑے بڑے فیرونوں کو اللہ پانی کی لہروں میں دوبوں کے مار دیتا ہے اور جناب والا بہت بڑے بڑے مکاروں اور ایاری عزیدوں کو اللہ درد قولنج میں مبتلا کر کے مار دیتا ہے اور جناب بہت بڑے بڑے گھمنڈیوں کو اللہ تعالی معمولی معمولی جھاڑوں کی سی کو سے مار دیتا ہے بے شک بے شک توجہ ہے جب اللہ مارنے پہ آتا وہی یہ سپر پاور آج لوگ سمجھنے ہمیں پاور ہمیں سپر ہمیں پاور ہمیں پاور مگر دیاری دنوں پاور کوئی نہیں یہ پاور ایک اللہ ہے ازل سے ابت تک وہی سپرپاور ہے وحدہولہ شریک ہے وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے جناب والا وہ ازل سے ابت تک اکیلا سپرپاور ہے اکیلا یہ دنیا آج نہیں سمجھے گی کل سمجھ لے گی پرسوں سمجھ لے گی پرسوں سمجھ میں نہیں آگا تو قبر اور حشر میں سمجھ میں آج آگا آج جناب والا ہم دیکھ رہے ہیں آج جا جا جہاں بھی حضرات مہتنم جب انسانی بس سے کوئی چیز باہر ہو جاتی ہے تو جناب والا اسے اللہ کی یاد ضرور آتی ہے ہم دیکھ رہے ہیں چائنہ میں کیا ہو رہا کورونا وائرس دنیا نے اتنی ترقی کر لی اتنی ترقی کر لی حضرات مہتنم مگر آج جب کورونا وائرس کی چپیٹ میں پورا چائنہ آیا ہوا ہے تو جناب والا کورونا وائرس ایک ایسا وائرس بن گیا حضرات ایسا وائرس کہ ہزاروں لوگوں کو جس نے اپنی دند میں لے لیا نہ جانے کتنی دندگیوں کو لکمہ تر بنا لیا اس کورونا وائرس سے تو جناب والا چائنہ کو چائنہ والوں کو اگر کسی کی یاد آ رہی ہے تو کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کی یاد آ رہی ہے آج مولویوں کے پاس جا جا کے دعائیں کرائی جا رہی ہے کہ کہو اللہ سے کہ اللہ بچا لے کہو اللہ سے کہ اللہ محفوظ کر دے اور بلا شبا دنیا کو آج نہیں تو کل کل نہیں تو انشاءاللہ پرسو ہماری ضرورت کا احساس ہو جائے گا نعر تکبیر نعر رسالت مسلکِ علی حضرت حضرت اللہ مفتی عمران حنفی صاحب کی بلا جشنِ دستار بندی نعر تکبیر سبحان اللہ سبحان اللہ ہماری ضرورت کا احساس ہو جائے گا اور ہو گا انشاءاللہ کل کہتے تھے اسلام وائرس ہے کیا کہتے تھے اسلام وائرس ہے